ویلکم ٹو انٹیلیکچویلز ایوی نیو آج ہم ڈبلیو بی ییٹس کی پائم یعنی دا ٹاور کے تھرڈ سیکشن کو ڈسکس کریں گے پریویس ٹو لیکچرز میں ہم اس کے فرسٹ ٹو سیکشن کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں ان لیکچرز کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے اب ہم آتے ہیں تھرڈ سیکشن کی جانب یہ فور سٹنزاز پر کنسسٹڈ ہے تمام سٹنزاز کی لائنز کی سٹرنت ڈیفرنٹ ہے یعنی فرسٹ سینزاز میں ٹوٹل فورٹی فائو لائنز ہیں سیکنڈ میں سیون تھرد میں ایٹ اور فورت میں ففتین لائنز ہیں اس طرح سے اس تھرڈ سیکشن کی ٹوٹل لائنز کی سٹرنت ہے سیونٹی فائیو اور اس پائم کی ٹوٹل لائنز کی آورال سٹرنت ہے ون ہنڈر نائنٹی سیکس یہ تھرڈ سیکشن لائننبر ون ہنڈر ٹوئنٹی دو سے سٹارٹ ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں اس کے ٹیکسٹ کی جانب پوائٹ کہتا ہے It is time اب وہ وقت آ گیا ہے That I wrote my will کہ میں اپنی وسیعت لکھ دوں اپنے آخری کلمات لکھ دوں یعنی میری موت واقع ہونے والی ہے I choose upstanding men میں نے بہت ہی نمائع اور عالی انسانوں کو عظیم انسانوں کو چن لیا ہے جو کہ ندیوں پر چڑھتے ہیں یعنی بلندیوں پر جاتے ہیں until the fountain جب تک کہ فواروں میں پانی اوپر تک بھر نہیں جاتا یعنی فواروں کا پانی اوپر کی طرف نہیں جانا ہے شروع ہو رہتا and at dawn اور صبح کے وقت drop their cast at the site of dripping stone اور پتھریلے علاقوں کے کنارے پر وہ اپنا جال پھینکتے ہیں تاکہ مچھلیاں پکڑ سکیں I declare میں اعلان کرتا ہوں they shall inherit my pride کہ وہی میرے فخر اور میرے غرور کے وارث ہوں گے ان کو وراست میں حاصل کریں گے the pride of people ان لوگوں کا فخر that were bound جو کہ کہت تھے neither to cause نہ ہی کسی مسئلہ حد کسی وجہ میں nor to state اور نہ ہی ریاست کے ساتھ یعنی وہ کسی خاص وجہ اور سیاست کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ بندے ہوئے نہیں تھے neither to slaves that were spat on نہ تو وہ ان غلاموں کے ساتھ تھے جن پر ظلم و زیادتی کی گئی not to the tyrant that's pat اور نہ ان ظالم لوگوں کے ساتھ تھے جنہوں نے ان پر توقع یعنی ان پر ظلم و زیادتی کی the people of berg and graton اور نہ ہی وہ ایڈمنٹ برگ کے ساتھ تھے اور نہ ہی وہ ہنڈری گراتن کے ساتھ تھے جو کہ اچھے مقاصد کے لئے لڑتے رہے that gave through free to refuse انہوں نے تب بھی اپنے کام کو جاری رکھا اپنی خدمات کو جاری رکھا جبکہ ان کے پاس انکار کرنے کی آزادی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے کام کو جاری رکھا pride like that of morn یعنی ان کا جو فخر تھا وہ صبح کی معنی تھا صبح کی روشنی کی معنی تھا when the headlong light is lose جب روشنی مکمل طور پر ہر طرف چھا جاتی ہے اور that of the fabulous for horn اور پھر وہ mythical horn کی آواز سنائی دیتی ہے آوازیں سنائی دیتی ہیں اور that of sudden shower when all streams are dry یا پھر جب تمام ندیاں خوشک ہو جاتی ہیں تو اس وقت جو بارش ہے وہ فورا ان کو تر کر دیتی ہے گیلہ کر دیتی ہے بھر دیتی ہے پانی سے اور that of the art یا اس گھنٹے اس وقت when the swan must fix his eye جب جو ہنس پرندہ ہے وہ اپنی آنکھیں ایک ہی نکتے پر مرکوز کر لیتا ہے upon a fading gleam یعنی اس روشنی پر سورج کی اس کرن پر جو کہ اب مدم ہونے والی ہے یعنی شام کے وقت پر تو جب وہ swan پرندہ اپنی نظر شام پر مکمل طور پر fix کر لیتا ہے گار لیتا ہے float out upon a long last reach of glittering stream and they are sing his last song اور پھر وہ تیرتا ہوا اس چمکتی ہوئی ندی کی طرف جاتا ہے جہاں پر وہ اپنا آخری گیت گانے والا ہے یعنی اس نے قبول کر لیا ہے کہ اب شام ہونے والی ہے اور زندگی کا اختتام ہونے والا ہے and i declare my faith اور میں اپنے ایمان کا اپنے عقیدے کا اعلان کرتا ہوں i mok plotiness thought میں plotiness کی سوچ کا مزاک اڑاتا ہوں and cry in platter's teeth اور میں platter کو چیلنج کرتا ہوں اس کے نظریات سے میں ملکل بھی متفق نہیں ہوں death and life were not till man made up the whole زندگی اور موت در حقیقت کچھ نہیں ہیں ان چیزوں کو تو انسان نے ہی پیدا کیا ہے made lock انسان نے ہی ان چیزوں کو مقید کر دیا مقفل کر دیا stop ان کو زخیرہ کر لیا and barrel out of his bitter soul اور اپنی ہی تلخ روح سے ان چیزوں میں زندگی کو بھر دیا a sun and moon and star اور یہ جو سورج چاند اور ستارے ہیں all and further add to that being dead we rise یہ چیزیں بھی صرف اور صرف انسانی تخلیق کی بدولت ہی وجود میں آئیں that being dead اور پھر جب ہم مر رہے ہوتے ہیں we rise تو مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھتے ہیں dream ہم خواب دیکھتے ہیں and so create trans leonor paradise اور چاند سے بھی دور ایک جنت کو تخلیق کرتے ہیں یعنی ہر چیز انسان خود ہی تخلیق کرتا ہے i have prepared my peace میں نے اپنا امن تیار کر لیا ہے with learned italian things italy کی چیزوں میں میں نے اپنا امن تیار کر لیا ہے and the proud stones of greece اور اور greece کے یعنی یونان کے ان پتھروں میں جن پر بہت فخر ہے points imagings شاعروں کی imagination کو ان کے تصورات کو and memories of love اور محبت کی یادوں میں memories of the words of women اور میں نے اپنا امن عورتوں کے الفاظ کی یادوں میں تلاش کر لیا ہے and all those things اور ان تمام چیزوں میں تلاش کر لیا ہے where of man makes a superhuman mirror resembling dream جہاں پر انسان ایسے خواب بناتا ہے جو کہ شیشے کی مانند mirror کی مانند بالکل شفاف ہوتے ہیں as at the loophole there اور ایک سراخ کے پاس ایک بل کے پاس the dolls chatter and scream پرندے چہ چہاتے ہیں اور چیزوں پکار کرتے ہیں and drop twigs layer upon layer اور پھر وہ تن کے لا کر تہ دہ رکھ دیتے ہیں جمع کر لیتے ہیں when they have mounted up پھر جب وہ اس کے اوپر چڑتے ہیں لیسٹ بنانے کے بعد اس کے اوپر چڑتے ہیں the mother bird will rest تو ماں جو ہے پرندوں کی وہ یہاں پر آرام کرتی ہے on their hollow top اس خوکلی چت پر اس جو نیسٹ بنایا ہے اس کی خوکلی چھت پر وہ آرام کرتی ہے and so warm her wild نیسٹ اور اپنے جسم کی temperature سے اپنے جسم کی حرارت سے وہ اس گھونسلے کو اپنے بچوں کے لیے گرم کر دیتی ہے تاکہ ان کو سردی کی شدت نقصان نہ پہنچا سکے I leave both میں نے دونوں چیزیں چھوڑ دی ہیں faith and pride عقیدہ بھی اور فخر بھی to young upstanding men آنے والے جو نمائع اور عالی انسان ہیں ان کے سپردی یہ چیزیں کر دینی ہیں climbing the mountain side وہ آنے والے لوگ جو کہ پھاڑوں کی چھوٹیوں پر چڑتے ہیں ان کے سپرد میں اپنا عقیدہ اور فخر کروں گا that under bursting down they may drop a fly that under bursting down جو کہ صبح صویرے they may drop a fly اپنی پرواز لیتے ہیں being of that metal made اور وہ لوہے کے بنے ہوئے ہیں یعنی ان میں بہت زیادہ طاقت اور انرجی ہے till it was broken وہ ٹوٹ جاتے ہیں this sedentary trade اپنے ہی سست روی کے اور monotonous قسم کی ایک ہی جیسے کام کی وجہ سے لیکن انسان جب ایک لمبی اور اکتار دینے والی زندگی اگزارتا ہے تو وہ بھی اس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے یعنی اس ریٹین سے بورنگ محسوس کرتا ہے now shall I make my soul اب میں اپنی روح کو بناؤں گا compelling it to study in a learned school اور اسے مجبور کروں گا کہ یہ کسی بہت زیادہ عالمانہ سکول میں تعلیم حاصل کرے till the wreck of body جب تک کہ میرا جسم تباہ نہیں ہو جاتا slow decay of blood اور جب تک میرا جو خون ہے وہ مکمل طور پر decay نہیں ہو جاتا مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا یعنی میں اپنی موت تک تعلیم حاصل کرتا رہوں گا testy delirium testy یعنی تانگ مزاج اور چٹڑا قسم کا انسان delirium یعنی جس کو کوئی mental issue ہو میں ایسا انسان ہوں جو کہ چٹڑا ہو چکا ہے اور اس کو mental issue ہے اور dull decrypitude بہت زیادہ کمزوری نے مجھے سست کر دیا ہے اور what worse evil کم اور اس کے علاوہ جو بھی اس سے زیادہ محلق قسم کی اس سے زیادہ تکلیف تھے قسم کی برائیاں میرے پاس آئیں گی ان کا اب میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا the death of friends دوستوں کی موت کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا or death of every brilliant eye اور ہر شاندار قسم کی ذہین آنکھ یعنی میرے جو دوست ہیں جو کہ بہت ذہین و فتین تھے ان کا بھی میرے اوپر اثر نہیں ہوگا that made a catch in the breath جو کہ سانس کو چھوٹی ہے seem but the clouds of the sky اور وہ آسمان پر بادلوں کی طرح دکھائی دیتی ہے when the horizon fades جب افک مکمل طور پر مددم ہوتا ہے یعنی یہ تمام چیزیں جو جتنے بھی دکھ ہیں یہ میرے لئے ان کی حصیت ان بادلوں کی سی ہوگی جو کہ آسمان پر آتے ہیں اور جب شان کا وقت ہوتا ہے horizon دندرہ دکھائی دینے لگتا ہے تو یہ بادل بے ختم ہو جاتے ہیں دکھائی دینا بند ہو جاتے ہیں یعنی تمام چیزیں میرے لئے آرزی ہو جائیں گی اور a birds sleepy cry یا پھر ایک پرندے کی نید کی حالت میں چیخ among the deepening shades ان تمام گہرے سائیوں کے درمیان یعنی شام کے گہرے سائیوں میں جیسے کہ ایک پرندے کی چیخ خنائی دیتی ہے جو کہ نید کی حالت میں ہوتا ہے اور فوراں وہ سو جاتا ہے میری مثال بھی ایسی ہی ہے میں بھی اب بہت جلد سو جاؤں گا یعنی میری موت واقع ہو جائے گی اس پوائنٹ کا ٹیکسٹ مکمل کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس third section میں use ہونے والی literary terms یا figure of speed کی جانب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں engement engement کا مطلب ہے کہ اگر کسی لائنٹ کو پڑھنے کے بعد اس کی proper understanding develop ہو جائے اور اس کے لئے next line کی سپورٹ کی ضرورت نہ ہو تو ایسی لائن کو end stop line کہتے ہیں جبکہ اس کے برقس اگر کسی لائن کو پڑھنے کے بعد next line کی سپورٹ کی ضرورت ہو تو ایسی لائن کو run on line کہتے ہیں اور اسے engement کہتے ہیں جیسا کہ line number 123 سے لے کر 127 تک یہ تمام lines run on line ہے جیسا کہ line number 123 میں وہ کہتا ہے میں نمائی انسانوں کو چنوں گا اب وہ کس کام کے لئے چنے گا یا وہ آدمی کون آدمی ہوں گے وہ ان کا introduction next line میں دیتا ہے that climb the stream until جو کہ ندیوں پر چلتے ہیں کب تک چلتے ہیں وہ next line میں بیان کرتا ہے the fountain leap and add down اور صبح کے وقت اب صبح کے وقت وہ کیا کرتے ہیں وہ next line میں بیان کرتا ہے drop their cast at the side اس طرح سے onwards یہ سلسلہ چلتا ہے next ہے conceit conceit کا مطلب ہے extended metaphor یعنی ایک لمبا metaphor استعمال کرنا 123 سے لے 127 تک جو lines ہیں اس میں اس نے ان اچھے لوگوں کی qualities کو بیان کیا ہے اور ان کی مختلف خصوصیات کو conceit کی شکل میں بیان کیا ہے next ہے الوئین الوئین کا مطلب ہے reference یا حوالہ line 133 میں اس نے ایڈمن برک اور ہنری گریٹن کا الوئین یوز کیا ہے اس کے علاوہ 146 اور 147 میں plotiness اور plateau کے الوئین یوز کیے گئے ہیں next ہے internal rhyme یعنی ایک ہی لائن میں دو یا دو سے زیادہ rhymed word کا استعمال کرنا جیسا کہ line 122 میں it is will line 135 میں pride like line 143 میں float upon next ہے simuli simuli کا مطلب ہے to compare to different things on the base of same traits یعنی ایک جیسی خصوصیات کی بنیاد پر دو مختلف چیزوں کا موازنہ کرنا جیسا کہ line 135 میں وہ پرائیڈ کو صبح کے ساتھ compare کر رہا ہے next ہے enough 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 more than two lines with the same word یعنی دو یا دو سے زیادہ line وں ہورن اور 168 میں chatter اور scream کے words کو استعمال کیا گیا ہے next ہے seniority کی اس کا مطلب ہے کسی شخص کو بیان کرنے کی ورائے اس کے کسی part یا کسی body organ کا ذکر کرنا جیسا کہ line number 191 میں brilliant eye word use کیا ہے next ہے alliteration alliteration کا مطلب beginning of two or more than two words in the same line with the same letter اور sound انہی ایک line میں دو یا دوسرے زیادہ الفاظ کا ایک حرف یا ایک آواز سے شروع ہونا جیسا کہ line number 131 میں slaves spat یہ دونوں words s letter سے start ہو رہے ہیں اس کے بعد line number 158 میں prepared piece next ہے consonance consonance کا مختلف الفاظ میں ایک ہی consonant letter کا استعمال کرنا جیسا کہ line number 122 میں it that wrote ان تینوں میں t letter use ہوا ہے جو کہ consonant ہے اس کے بعد line number 124 میں fountain done next ہے resonance resonance کا مطلب ہے use of same vowel letter in the different words of the same line یعنی ایک ہی line کے مختلف resembling dream clouds horizon or bird اس کے علاوہ juxtaposition بھی use کی گئی ہے یعنی pride اور humility دونوں کو compare کیا ہے اس کے علاوہ symbolism بھی use کی ہے جیسا کہ سوان ہے اس کا last song ہے وہ end of life یعنی موت کا symbol ہے اس کے علاوہ hyperbolic بھی use کیا گیا ہے یعنی بات کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے بہت زیادہ exaggeration کا استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد اگر ہم اس کے themes کو دیکھیں تو اس میں legacy اور inheritance کا theme ملتا ہے mortality کا theme ملتا human persistence کا theme ملتا ہے کہ انسان کس طرح سے مسلسل محنت کرتا ہے اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لئے اور اس کے علاوہ philosophical rejection کا theme ملتا ہے کہ poet and پر کس طرح سے تمام philosophical ideas کو reject کرتا ہے یہاں پر یہ point complete ہوئی اس تمام point کو detail میں سمجھنے کے لئے اسی channel یعنی intellectuals avenue پر wb8 کی پر literary terms کی playlist کو visit کریں اس کا link بھی description box میں موجود ہے thank you for attending this lecture